اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں آپ کا بھائی ڈاٹر فرکان میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک رہیں خوش رہیں اور آپ کا پیٹ پی ہیلڈی رہے گرمیوں کی سیزن کے اندر فلیز بہت زیادہ کومن ہیں آپ کی کیٹس کے اندر اب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اگر ان کی کیٹس کو فلیز ہو جائیں اگر آپ کے پاس زیادہ کیٹس ہیں ایک سے زیادہ ہیں در چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے میں بھی ٹرانسفر ہو جائے تو یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے اب کچھ ویڈیوز میں نے اس سے پہلے بنائی تھی ان کے اندر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے سپریے کیسے کرنا ہے کون کون سے آپ جو بھی سپریے آپ استعمال کرنے ہیں کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس میں کیسے سیفٹی ٹیپس استعمال کرنی ہے لیکن آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس کس طریقے سے آپ اپنی کیڈ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کون سے میتھڈ پاکستان میں اویلیبل ہیں جن سے آپ اپنی کیڈ کو ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں خود بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ جو بھی ٹکس یا فلیس ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھ لیجے گا تاکہ آپ کو ساری چیزوں کا جو فرسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے سپورٹ ٹریٹمنٹ بسکلی کچھ پروڈکٹس پاکستان میں ایسے اویلیبل ہیں جو کہ ایک لیکوڈ فارم میں آتی ہیں اور لیکوڈ فارم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈرابز کچھ جگہوں پہ ڈال دیں تو فلیس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان میں یہ اتنی زیادہ کامن نہیں ہے کیونکہ جو بھی اس کے اندر انہوں نے چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں کمپنی والوں نے وہ بیسکلی ایسے کچھ کیمیکلز پروڈیوز کرتی ہے جو کہ پوری کی پوری جو بھی سکن ہے اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ اس کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے فلیس یا تو کچھ مر جاتے ہیں یا سارے کے سارے اتر جاتے ہیں سیکنڈ ہے اورل میڈیکیشن اورل میڈیکیشن ویسے پاکستان میں اتنی کامن نہیں ہے اس لیے کہ اورل میڈیکیشن بہت زیادہ مہنگی ہے اور ہر بندہ فوڈ بھی نہیں کر سکتا لیکن بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے اس چیز سے اور جتنی بھی اورل میڈیکیشن پاکستان میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری امپورٹڈ ہیں بہت اچھی کمپنیز کی ہیں اگر آپ کی کیٹ کو کوئی بھی ٹائپ کا سکن انفیکشن ہو تو یہ یوز کی جاتی ہیں اور اتنا اچھا ریزل ملتا ہے کہ تقریباً شہ مہنے سے ایک سال تک اس کو کوئی سکن ڈیزیز نہیں آتی لیکن یہ زارہ تر جو بھی میڈ وغیرہ کے کیسز ہیں ان میں استعمال کی جاتی ہیں یا فلیز وغیرہ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ ہے فلی شیمپو پاکستان میں ویسے یہ بھی اتنے کومن نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں فلی شیمپو پاکستان میں اویلیبل ہیں کچھ کمپنیز کے آپ وہ استعمال کریں تو بہت حد تک جو بھی فلیز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں فورتھ ہے فلی کالر اور یہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہے اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی لیکن زرہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کالر استعمال کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کی بات ٹھیک بھی ہے میرے ایکسپینینس کے مطابق واقعی ہی اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہے اور کافی حد تک فلیز جو ہیں وہ باڈی کے اندر ہی رہتی ہیں اس کے سکن کے اندر ہی رہتی ہیں زرہ در فلیز ایر ایڈیگیٹ نہیں ہو پاتی تو میں آپ کو یہ ٹریٹمنٹ آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا فیفتھ ہے فلیز ٹپ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے بہت اچھی چیز ہے بیسیکلی کچھ ایسے سپریز پاکستان میں اویلیبل ہیں جو کہ اگر آپ اپنی کیٹ کے اوپر لگائیں تو ویدن ایٹ ٹو دیز کے اندر جتنی بھی فلیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ایٹلیس پندرہ دن سے لے کے مہینے تک وہ پروٹیکٹ کرتی بھی رہتی ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں تقریباً نوے پرسند سے زیادہ لوگ کرواتے ہیں بیسیکلی یہ ایکانومیکل بھی ہے آپ کو سپریز کہیں سے مل بھی جاتا ہے اس لیے آپ کو کسی بھی پیٹ سٹور سے بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ ایزلی خود بھی سپریز کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا جاتے ہیں کہ آپ انہیں اپنے کیٹ کو کیسے سپریز کرنا ہے تو میں نیچے لنک دے رہتا ہوں ویڈیو اویلیبل ہے دیکھ لیجئے گا میں نے سارا میتھوڈ بتایا ہوا ہے اس کے اندر پریکوشنز بتائی ہوئی ہیں کیسے سپریز کرنا ہے کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے اور اس کے علاوہ پروڈکٹس بھی بتائی ہوئی ہیں کہ آپ کون کون سی پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں تو بیسیکلی جتنے بھی میں نے آپ کو پانچ ٹریٹمنٹ بتائے ہیں میں صرف آپ کو فیلحال ایک ہی ریکومنڈ کروں گا وہ اس لیے کہ یہ ایکانومیکل بھی ہے ایزلی اویلبل بھی ہے اور آپ اپنے پیٹ کو خود گھر پر کر بھی سکتے ہیں وہ ہے فلیز ڈیپ یعنی سپریز استعمال کرتے ہیں اور جو سیکنڈ ریکومنڈیشن ہے وہ ہے اورل میڈکیشن بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے میرے خیال سے جہاں تک ابھی کا آئیڈیا ہے وہ تقریباً جو بھی اورل میڈکیشن آ رہی ہے وہ تقریباً سکس تھاؤزن تو سیون تھاؤزن کی پر ٹیبلٹ آتی ہے لیکن بہت اچھی ہے کسی بھی ٹائپ کی آپ کے کیٹ کو جو بھی سکن پروبلم ہے وہ ہو تو بالکل ختم ہو جاتا ہے تقریباً تین سے پانچ دن کے اندر اندر وہ ریکوبر ہونا شروع ہو جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے کے سارے پوائنٹ سمجھ آگئے ہوں گے اور آپ اپنے کیٹ کو ایزلی ٹریٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ